خدا کی قسم میں تو آپ کو وسیعت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندانہ دے جو امیر معویہ رضی اللہ عنہ سے چیڑتا ہو مجھے مدینہ کے کتے کھا جائیں ایسے کندے نہیں چاہیے جو گستاخِ رسولوں گستاخِ صحابہ و اہلِ بیتوں اپنا سوال ہی نہیں ہے اپنا باپ بھی ہو تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے امیر معویہ رضی اللہ عنہ صحابی وہ جنتی صحابی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بشارت دی حدیث موجود اب ایسے صحابی وہ حضرت مولا علی کا مرتبہ جو ہے امیر معویہ سے بہت زیادہ بڑا ہے کروڑوں گناہ کہوں تو بھی کم ایک بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر معویہ صحابی نہیں ہے ہیں تو صحابی اور ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اس حوالے سے کہ لوگ براولہ کہتے ہیں اس حوالے سے میں آج سے نہیں میں دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے اس معاملے میں جذباتی ہوں میں صحیح ارث کرنا ہوں امیر معویہ رضی اللہ عنہ سے مجھے بہت بڑا پرانا پیار ہے بہت پرانا پیار ہے اللہ ان کے صدقے میری آئندہ نسلوں کو بھی بخشے اور میری نسلوں میں کوئی بھی صحابہ اور اہلہ بیت کا گستاخ پیدا نہ ہو جو جس سے محبت رکھے گا اس کا عشق اسی کے ساتھ ہوگا کسی ایسے گستاخ صحابہ کے ساتھ قیامت میں اٹھے تو ہوگا کیا ملے گا کیا اپنے بھلے عشقان رسول بھلے عشقان صحابہ اور اہل بیت بھلے ہم کوئی ایسوں کی سننی بھی نہیں ہے جب قرآن و حدیث میں مطلقاً صحابہ کی فضیلتیں آ گئیں اب کسی ہشتری کا حوالہ تاریخ کا حوالہ اور یہ نہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کا حوالہ نہیں چلتا یہ بالکل اصول کے ہی خلاف ہے سننا ہی نہیں ہے اپنے کسی صحابی کے بارے میں کسی امام کے بارے میں کسی اولیاء ولی کے بارے میں اہل بیت اتار کے بارے میں سننا ہی نہیں ہے جو وسوسے آئے سنے کیوں سنے وہ کہ جس میں کچھ لچہ کو دیوار جو نرم نرم ہوتی ہے نا کیل وہاں گڑ جاتی ہے اپنے نرم دیوار بنے ہی کیوں سیسا پھرائیوی دیوار نہ بنے کہ بمبی ٹکرائے تو ہم سے ٹکرائے کر دشمن کے کلیجے پر پھٹے ہم پر نہ پھٹے اور صحابیے نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چاری آرانے نبی جنتی